جی اسلام علیکم گائز کیسے امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کروں گا پائی نیٹورکی اے ٹو زیڈ مطلب ہر چیز کے اوپر آج بات کرنی ہے اگر آپ پائی یوزر ہیں تو پائی کی یہ ویڈیو آپ نے ہر صورت میں دیکھنی ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کو بہت کچھ نالج جو ہے پائی کے حوالے سے ملنے والا ہے اس میں میں جن ٹاپکس کے اوپر بات کروں گا وہ آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں آپ سن لیں ہو سکتے ہیں اس میں سے کوئی ایسے ٹاپک ہوں جن کے اوپر آپ کو کوئی پرابلم آ رہی ہو تو انشاءاللہ ڈیٹیل میں اس کے اوپر بات کریں گے اگر کوئی آپ کا کوئیسٹن ہوا جو رہ گیا اس ویڈیو میں میں نہ بتا سکا آپ نے مجھے کومنٹ لازمی کر دینا اس کا بھی آپ کو جواب مل جائے گا سوگر سب سے پہلے میں چیک لسٹ کے اوپر بات کروں گا آپ کی یہ جو آپ کے سامنے شو ہو رہی ہیں اس کے علاوہ کیو ایسی کے اوپر بات کروں گا جن دوستوں کو کیو ایسی نہیں آ رہی ان کو کیسے آئے گی اور کیا طریقہ کار ہے اور کب آئے گی اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کروں گا اور جن دوستوں کی کیو ایسی کے جو ٹوکن ہے کمپلیٹ ہو گیا ٹوکن ان کے ویلٹ میں نہیں آ رہے وہ کب آئیں گے ان کا کیا پیریاد ہے اور کیا پراسس ہے ٹھیک ہے ان کو لانے کا اس کے علاوہ پائی ویلٹ کے اوپر بات کروں گا اگر پائی ویلٹ کا آپ کا پاس فریز جو ہے وہ آپ سے جو ہے لوسٹ ہو گیا ہے گم ہو گیا ہے آپ کے پاس پاس فریز جو ہے نہیں ہے تو اس کو آپ نے کیسے مطلب ریکاور کرنا ہے اس کی ریکاوری کے اوپر بھی آپ کو سارا کچھ بتانے والا اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں گا جب آپ کی کی وی سی کمپلیٹ ہو جاتی ہے ٹوکن آپ کے لیٹ ہو جاتے ہیں نہیں آتے آپ کے ویلٹ میں وہ کیوں نہیں آتے اس میں آپ کی کیا غلطی ہوتی ہے اور دوسرا اس میں بات کروں گا جو آپ کی ویریفکیشن ہے تین ویریفکیشن فیس بک جی میل اور فون نمبر ان میں سے ایک ویریفکیشن آپ کی جو رک جاتی ہے فون نمبر والی وہ نہیں ہوتی اس کا کیا مسئلہ ہے ٹھیک ہے ایک یہ ہو گیا دوسرا یہاں پہ پچیس پرسنٹ جو آپ کے ٹوکن لوک ہو جائیں گے اس کے اوپر بات کروں گا اور تقریبا آٹھوہ ہی پوائنٹ ہے ایکسپلورر کے اوپر بات کروں گا پائی کے ایکسپلورر کے اوپر بات کروں گا تو ویڈیو کے اہنے تک آپ نے لازمی دیکھنا ہے اگر چینل پہ آپ نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل کے ایکن کو بھی آل پہ کلک کر دیں سوگر اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ میرا ویڈیو گروپ کا لنک آپ کو ڈسکریپشن کے اندر مل جائے گا اس کے اوپر لازمی ہے اور اس میرے ویڈیو کے گروپ کو لازمی جوائن کریں کیونکہ اس میں میں چھوٹی بڑی جتنی بھی اپ ڈیٹس ہوتی ہیں وہ میں شیئر کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو جس کے اوپر ویڈیو نہیں بن سکتے اس کے اوپر ہم یہاں پہ مطلب جو پوسٹ ہوتی ہے وہ میں کرتا رہتا ہوں تو لازمی اس گروپ کو جوائن کر لیں اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو یہاں پہ میرا نمبر بھی ہے اب میرے ساتھ کونٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں یہ ہو گیا اور ان کے ساتھ آپ نے یوز کرنا ہے یہ بیلو بیلو کا یہاں پہ سکرین کے اوپر بھی آپ کو شو ہو رہا ہوگا ریفرل جو کوڈ ہے تو اس کو اب یہ آپ نے لازمی جوائن کرنا ہے بیلو کے اوپر لازمی اکاؤنٹ بنا لیں کچھ بھی ہو جائے جیسے پائی نہیں آپ کو فائدہ دیئے یہ بھی آپ کو فائدہ دینے والا ہے آجا تیسرا یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں بونڈ ایکس بونڈ ایکس کو بھی ہر صورت میں یہاں پہ جوائن کر کے رکھیں کیونکہ بونڈ ایکس بھی آنے والے وقت میں آپ کا فیوچر جو ہے بنانے والا یہ ایسا مطلب اپلیکیشن ہے جو پائی اور بیلو کو پیچھے چھوڑ دے گا بونڈ ایکس اس لئے میں آپ کو بار بار اس چیز کا ریکمنڈ کرتا ہوں کہ ان کا لنک جو ہے ڈسکریپچن میں آپ کو مل جائے گا تو آپ لازمی ان کے اوپر اکاؤنٹ بنائیں اور اپنی مائنگ کرتے رہے ہیں ہمارا یار اس کے اوپر ٹائم تو ویسٹ ہوتا نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہوتا جسٹ آپ ویسے بھی تو سکرولنگ کرتے ہیں آپ ٹک ٹوک یوز کرتے ہیں موبائل پہ سنیک ویڈیو یوز کرتے ہیں آپ یوٹیوب یوز کرتے ہیں مطلب سکرولنگ کرتے رہتے ہیں اس سے بیٹھ رہے ہیں کہ یار ایک منٹ کے اندر یہ تین اپلیکیشن کے آپ مائنگ کر دیا کریں تو گائز یہاں پہ میں سٹارٹ کرتا ہوں اپنی چیک لسٹ سے پائنٹ ور کی چیک لسٹ یہ آپ نے سب سے پہلے یہ آپ نے اپنی چیک لسٹ جتنی بھی ہیں آپ نے ان کو کمپلیٹ کر لیں تو جب آپ ان کو کمپلیٹ کر لیں گے تو پھر ایسا ایسا نیکسٹ سٹیپ جو ہے وہ آپ کا آٹومیٹک آتا رہے گا جب آپ پہلا کریں گے تو دوسرا آجے گا آپ کو جب دوسرا آپ سٹارٹ کریں گے تو پھر آپ کو تیسرے کا شو ہو جائے گا کہ اب آپ اپنا جو ہے تیسرا سٹیپ جو ہے اس کو کمپلیٹ کریں پھر تیسرا کریں گے پھر آپ کو چوتھا ملے گا چوتھا کریں گے پھر آپ کو پانچوا ملے گا دیکھیں یہ سٹیپ بے سٹیپ چلیں گے آپ اب تین لینوں پہ کلک کریں یہاں پہ میں نٹ کے اوپر ہم آ جاتے ہیں تو یہاں پہ چیک لسٹ کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے سب سے پہلے آپ کو پائی بروزر جو ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھا دوں سب سے پہلے آپ کے پاس شو ہو رہا ہے پائی بروزر یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے پائی بروزر جو ہے اس کو انسٹال کرنا ہے اس کے بعد آپ نے پائی بروزر میں جو آپ کا ویلٹ ہے اس کو آپ نے بنانا ہے ویلٹ کیا ہے یہاں پہ آپ کو سٹارٹ کا بٹن مل جائے گا یہاں پہ تو یہاں پہ آپ کو سٹارٹ کا بٹن ملے گا جب آپ یہ انسٹال کر لیں گے پائی بروزر تو یہاں پہ آپ سٹارٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کا create جو wallet ہے وہ بھی آپ create کر لیں گے اس میں پھر آپ کا ایک address مل جائے گا جو public جس کو key بولتے ہیں وہ یہاں پہ آپ sorry start کریں گے تو sorry جب آپ یہاں پہ click کریں گے start کے اوپر یہ یہاں پہ یہاں پہ آپ کو start کا button ملے گا تو جب یہاں پہ شروع کریں گے start کریں گے تو یہاں پہ آپ کو یہ والا جو آپ کا wallet ہے یہ والا یہ آپ کا public کی جو ہے یہ آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ نیچے آ جاتا ہے confirm sorry commit to lock up configuration اب یہ configuration کیا ہے یہ آپ کو lock up setting آپ کی دی جاتی ہے کہ آپ اپنی lock up setting جو ہے وہ کتنے عرصے کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ اگر آپ نے ابھی تک نہیں کی تو lock up جو setting ہے وہ بیٹھ رہے گی two week اور 90% کے اوپر آپ نے رکھنی ہے وہ آپ کی lock up setting جو ہے وہ okay ہو جائے گی اس کے بعد پھر آپ کو start کا button یہاں پہ مل جاتا ہے کہ آپ اپنی کی ویسی جو ہے اس کا procedure کریں تو یہاں پہ start پہ آپ click کرتے ہیں تو پھر وہ یہ آپ کو کی ویسی کا جو procedure ہے وہ stand کر دیتے ہیں کیسے آپ کی main screen کے اوپر پہلے آتا تھا پہلے بھی screen کے اوپر ہی آتا تھا جب آپ مائنے کرتے تھے بٹا اب ان کا procedure جو ہے change ہو چکا ہے فارم change ہو چکا ہے تو وہ آپ کو main screen کے اوپر ہی show ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو show کرتا ہے یہ کی ویسی کا result تو یہاں پہ کی ویسی کا جو result ہے وہ یہاں پہ آپ کو start کا button دیا جاتا ہے تو وہ میں کر چکا ہوں ابھی میرا کی ویسی کا جو result ہے وہ ابھی میرے پاس نہیں آیا تو جو ہی یہ میرے پاس یہ result جو ہے آ جائے گا تو اس کے بعد یہ جو ڈبا ہے یہ میرا green ہو جائے گا یہ ڈبا جیسے اوپر والا آپ دیکھ رہے ہیں یہ green ہے یہ بھی green ہو جائے گا اس کے بعد مجھے یہاں پہ start کا button آپ کو نظر آ رہے یہ مل جائے گا تو اس کے اوپر جب میں اپنا click کروں گا تو یہ acknowledgement جو ہے token مجھے receive ہو جائیں گے میرے اپنے valid میں اس کے بعد پھر آپ کو migrate to mainnet کا button ملتا ہے یہ بھی آپ کے migration مطلب اس کی ہو جائے گی اور دوسرا اب میں بات کروں گا کی ویسی کے اوپر جن دوستوں کو کی ویسی نہیں آرہی وہ daily اس کے اوپر یہاں پہ آکے اس screen کے اوپر آکے یہاں پہ mining کریں تو جب وہ یہاں پہ آکے daily mining والا یہ button press کریں گے تو یہاں پہ پھر mine کا button آتا ہے وہ press کریں گے اس کے بعد یہاں پہ پوری screen پہ add جلتا ہے پھر جب آپ اس کو یہاں پہ cross کر کے دیں گے تو اس کے بعد آپ نے چند second minimum آپ نے ten second اس کے اوپر آپ نے لازمی stay کرنا ہے جب آپ ten second stay کریں گے تو وہاں پہ آپ کو اگر کی ویسی کا procedure نہیں ملا تو وہ آپ کو یہاں پہ screen کے اوپر show ہو سکتا ہے کی ویسی کا جو procedure ہے وہ اب اس طرح آپ کو ملتا ہے اس کے علاوہ بھی آپ پائی براؤر میں جا کے کی ویسی ڈاڑ پائی کے اوپر آپ click کریں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو کی ویسی کا procedure جو ہے مل جائے گا ٹھیک ہے اب میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ جن لوگوں کی جو کی ویسی ہے وہ جب clear ہو جاتی آپ لوگوں کی کی ویسی تو پھر آپ کو جو ہے آپ کے token نہیں ملتے token late کیوں ملتے ہیں آپ کے چودہ دن مطلب چودہ دن کا time ہے تو آپ کو چودہ دن آپ کے بیس بیس دن ہو جاتے ہیں آپ کو token جو ہے show نہیں ہوتے تو اس کی reason بھی میں آپ کو بتا دوں کیونکہ system کے اوپر اتنا burden ہے ڈیلی کے نیو اکاؤنٹ بھی create ہو رہے ہیں transaction بھی ہو رہی ہیں مطلب بھی اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے تو اس وجہ سے آپ کے جو token ہے وہ آپ کو late show ہوں گے تو اس میں ایک مہینہ بھی لگ سکتا ہے اس میں آپ کو دو مہینے بھی لگ سکتے ہیں تو امید یہ کی جا سکتے ہیں اس مارچ کے مہینے میں چودہ مارچ تک آپ کے جتنے بھی token ہے وہ آپ کو send کیے جائیں گے جتنا migrated آپ کا balance ہوگا وہ آپ کے wallet کے اندر transfer کیا جائے گا اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا پائی ویلٹ passphrase جو ہے وہ اگر آپ کو بھول جاتا ہے تو یہاں پہ پائی براؤر میں میں آ جاتا ہوں یہ پائی براؤر میں میں آ گیا ہوں یہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا اگر passphrase جو ہے وہ بھول جاتا ہے تو اس کو آپ recover کیسے کریں گے اگر بھول جاتا ہے تو اس کو مطلب آپ اپنا wallet کیسے open کریں گے جب آپ کا passphrase ایک میری بات یاد رکھنا جب آپ کا passphrase جو ہے میری بات یاد رکھنا جب چوبیس digit کا آپ کا passphrase جب آپ بھول جاتے ہیں یہ والا تو اس کو آپ پھر recover کیسے کریں گے یہ والا جو یہاں پہ چوبیس digit کے آپ passphrase ڈالتے ہیں جب یہ آپ بھول جائیں گے تو جتنے آپ کے available balance میں token ہوں گے خلاص ختم بلکل آپ کو پھر وہ نہیں ملنا ہے ٹھیک ہے وہ کیسے نہیں ملنا ہے جب آپ کا یہاں سے آپ کو passphrase جو ہے آپ بھول جاتے ہیں تو یہ والا یہاں سے تو آپ گے بھول یہ ہے یہاں سے بھول کے پھر آپ کرتے ہیں اس کو reset ٹھیک ہے یہ دیکھیں جب آپ اس کو reset کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے passphrase new سارا کچھ آپ کا new بن جاتے تو آپ کے جتنے پہلے والے token ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں تو یہ یاد رکھنا ہے آپ نے اپنے passphrase کا جو passphrase پائی کا valid کا اس کو آپ نے کبھی نہیں بھولنا اس کا screenshot لے کے رکھ دیں screenshot نہیں تو copy کر کے کہیں paste کر دیں کسی trusted بندے کو جو اس کو نہ جانتا ہو family میں کسی کو کر دیں اچھا اگر آپ کا passphrase جو ہے آپ کا finger لگا ہوا ہے یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے show کر رہے ہیں کہ آپ اپنا finger جو ہے وہ لگا ہے unlock with finger تو جب میں اپنے finger سے اس کو unlock کرتا ہوں unlock کرتا ہوں تو پھر جو ہے آپ اپنا passphrase بھول بھی جاتے ہیں تو اس کو آپ recover کر سکتے ہیں کیسے کریں گے ابھی بتاتا ہوں میں unlock with finger میں نے کر دیا اپنا finger لگا کے یہ میرا mainnet بالکل zero ہے کیونکہ میرا kvc کا result نہیں آیا یہاں پہ آپ کو test pay show ہوتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو mainnet pay show ہوتے ہیں اب یہاں پہ ایک آپ کو setting کا button نظر آتا ہے یہاں سکرین کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو setting کا button مل جاتا ہے تو جب آپ setting کے اوپر click کریں گے کیونکہ ہم نے اپنا passphrase جو ہے اس کو show کرنا ہے اب یہاں سے مجھ سے finger مانگ رہا ہے میں نے اپنا finger دے دیا اب یہاں پہ آپ کو show ہو جائے گا show my passphrase یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ show my passphrase ٹھیک ہے کیونکہ میرا finger لگا ہوا ہے تو میں نے finger اپنا لگایا یہاں پہ مجھے میرا passphrase جو ہے میں show کے اوپر اگر click کر دوں تو مجھے میرا passphrase جو ہے receive ہو جائے گا تو یہاں سے میں اس کو copy کر کے کہیں send کر سکتا ہوں یہ اپنے لازمی کر لینا ہے اپنا finger لازمی لگا لیں آجا اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا token کا بھی بتا دیا کہ جب آپ کیا KYC complete ہو جاتا تو token کب آئیں گے اس چیز کو ایک مہینہ لگ سکتا ہے ایک دن کے اندر آ سکتا ہے چودہ دن لگ سکتا ہے دو مہینے لگ سکتا ہے اس سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے but امید یہ کی جا سکتا ہے کہ مارچ کے اندر یہ سارے کام ہو جائیں گے اچھا دوسرا پچیس پرسینٹ بھی آپ کے token میں نے بتایا تھا وہ بھی آپ کے lock ہو سکتے ہیں پچیس پرسینٹ token تو ان کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے کہ خیال کیا کرنا ہے کہ token تو آپ کے unlock مطلب جو ہوں گے ان میں سے 25% میں بھی آپ کو ملیں اور 75% جو ہیں وہ آپ کے lock میں چلے جائیں اور یہاں پہ explorer پہ اگر آ جائیں تو یہاں پہ اس کو refresh کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ transaction جو ہیں اس کی مطلب ہر second کے اندر اس کی transaction ہو رہی ہے یہ آپ یہاں پہ دیکھیں payment payment یہاں پہ create account یہ create account سارے create account second دیکھیں 57 second 41 second 26 second 21 second payment 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 کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو مطلب پائی کی یہاں پہ transaction کی جاری ہے یہ سارے address اندر آ رہے ہیں جو آپ کے public کی ہوتی ہے نا یہ دیکھیں یہ ساری public کی ہے تو یہ public کی ہے transaction بھی ہو رہی ہے account بھی بن رہے ہیں تو اس وجہ سے explorer میں آپ کو دیکھا رہا ہوں کیونکہ system کے اوپر burden اتنا ہے کہ اگر آپ کا کوئی issue آ رہا ہے تو اس کی آپ tension نہ لیں جلد یا بدیر آپ کی ساری tension جو ہی آج سے دور ہو جائیں گے تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگ یہ ہوئی ہے اگر کوئی آپ کا سوال رہتا تو وہ آپ لازمی کیجئے